موسیقی تو ہم اپنے سندیش کی شروعات کرتے ہیں میں زیادہ بھومی کا نہیں بناوں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بائبل کی بوشیوانیوں پر ہی آج کی شام اپنا دھیان گیندرت کریں گے تو ایک وچن کو ہم پڑھ لیتے ہیں unusual سا وہ وچن ہے بائبل کی بوشیوانیوں سے تو اس وچن کا کوئی سمبند نہیں ہے لیکن میں اس کا سمبند بائبل کی بوشیوانیوں سے بٹھانے جا رہا تو دوسرا قرانتیوں اس کا تیرا عدیہ ہے پہلا وچن صرف ایک وچن آپ لوگوں کے بیچ میں رکھنے جا رہا یہاں پر کیا لکھا ہے پولوس دوسرا قرانتیوں تیرا عدیہ ہے پہلے وچن میں کیا کہتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اب تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں دو یا تین گواہوں کے موں سے ہر ایک بات ٹھہرائی جائے گی یہاں پر پولوس اس بات کو کہتا ہے کہ اب جب میں تمہارے پاس واپس سے آؤں گا تو دو یا تین گواہوں کے موں سے ہر ایک بات کو وٹنس کیا جائے گا اس بات کو ٹھہرائی جائے اور پولوس نے یہ بات جو بولی یہ بات جو ہے اس نے ویوستہ ویبرن یعنی ڈیوٹرونومی اس کے انیس کے پندرہ میں نائنٹین کے فیفٹین کے بیس کے اوپر پولوس نے اس بات کو بولا تھا کیونکہ پرمیشور اس بات کو کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات ٹھہرائی جائے کسی بھی بات کو وٹنس کے طور پر لیا جائے کسی بھی بات کو ایویڈنس بنایا جائے تو دو یا تین گواہوں کے موں سے بات جو ہے اس کو ٹھہرائی جائے تو آج ہم ایسی ہی کچھ بوشیوانیوں کو دیکھنے جا رہے ہیں میں صرف ایک بوشیوانی کے ادھار پر اپنی بات کو آپ کے سامنے ثابت کرنے کا پریاس نہیں کروں گا لیکن ہم دیکھیں گے کہ جس پرکار سے بائبل بتاتی ہے کہ کم سے کم دو گواہ ہونے ضروری ہیں اسی پرکار سے ہم بوشیوانی کو دو یا تین گواہوں کے دوارہ دو یا تین وچنوں کے دوارہ پرمانک کر کے اس کو سمجھنے کا پریاس کریں تو ایک بار پھر سے جب ہم بائبل کی بوشیوانیوں کو سمجھنے جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی کٹھن دن ہے جن میں ہم آج اپنا جیون ویتیت کر رہے ہیں کلیسیا ایتیحاس کے دو ہزار سالوں میں جتنے بھی وشواسی ہوئے جتنی بھی جنریشنز ہوئے وشواسیوں کی وہ ان دنوں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ انت کے دن کیسے ہوں گے انت کے دنوں میں کیا ہوگا لیکن جتنی بھی مسیحی وشواسیوں کی پیڑیاں ہوئیں جنریشنز ہوئیں وہ کبھی بھی ان دنوں کو نہیں دیکھ پائیں ان دنوں کے بارے میں کبھی بھی وہ سن نہیں پائیں جان نہیں پائیں لیکن پہلی بار کلیسیا ایتیحاس میں ہم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جب ہم بائبل میں بتائی گئی بھوشیوانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نہ کیول اسرائیل کے اندر نہ کیول یہودیوں کے اوپر نہ کیول دنیا کے نیچرل کلیمیٹیز کے روپ میں لیکن مسیحی کلیسیاں کے اندر بھی جو بتایا ہوا ہے نائنیم میں کہ مسیحی لوگوں کا حال ان کے دنوں میں کیا ہو جائے گا مسیحت جو ہے وہ اپنے ڈکلائن پر کس پرکار سے پہنچ جائے گی ان سب باتوں کو بھی آج ہم اپنی کلیسیاں میں دیکھ رہے ہیں کلیسیاں اتحاس کے اندر وہ سامنے کبھی بھی نہیں آیا جب یہ سب باتیں کلیسیاں میں گھٹت ہو جائیں لیکن آج پہلی بار ہماری کلیسیاں ہیں ڈکلائن کی اور جاتی چلی جا رہے ہیں اور ہم ایک پرشن اپنے من کے اندر پوچھتے ہیں ہم ایک بات اپنے من کے اندر لے کر کے آتے ہیں کہ یہ کلیسیاں میں آکر ہو کیا رہا ہے ہو کچھ بھی نہیں رہا ہے لیکن صرف نئے نیم کے اندر کلیسیاں کے ڈکلائن کی جو بوشیوانیاں دی ہوئی ہیں مسیحوں کے وشواس کی جو مسیحوں کا وشواس ختم ہو جائے گا اس کے بارے میں جو بتایا ہوا ہے وہ آج ہماری کلیسیاں کے اندر پورا ہو رہا ہے اور ہم انہی سب باتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے چلے جا رہے ہیں لیکن نہ تو آج میں اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نہ میں کلیسیاں میں بوشیوانیاں کیسے پوری ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتانے نہیں جا رہا ہوں نیچرل کلیمیٹیز آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے نہیں جا رہا ہوں کورونا وائرس کس طرح سے بائبل کی بوشیوانیاں میں بتایا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے نہیں جا رہا ہوں لیکن آج میں ایسے وشے کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تھوڑے دیر پہلے ہم کو ایک qr code دکھایا گیا اور وہ qr code جو تھا وہ banking system سے related تھا آج ہم online transaction کر رہے ہیں qr code سے ہم لوگ transaction کر رہے ہیں ہم بہت زیادہ advance ہو گئے ہیں لیکن آج میں انت کے دنوں کا جو سکسے بڑے چنوں میں سے ایک چن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا اور انت کے دنوں کا سب سے بڑے چنوں میں سے ایک چن جو بائیبل میں اوخاص طور سے نئے نیم کے اندر بتایا گیا ہے دو اس تھنوں کے اوپر بتایا گیا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ دو جنوں کی گواہی جو ہے وہ پریابت ہوتی ہے کسی بات کو پرمانت کر دینے کے لئے تو دو اس تھنوں کے اوپر بائیبل کے اندر انت کے دنوں کے ایک چن کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ چن کیا ہے وہ چن ہے بینکنگ سسٹم بائیبل کی بھوشیوانیوں میں نئے نیم کے اندر خاص طور سے اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اند کے دنوں کا ایک بڑا چن جو ہوگا بہت سارے بڑے چن ہیں لیکن ایک بڑا چن جو ہوگا ان میں سے وہ بینکنگ سسٹم بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اند کے دنوں میں بینکنگ پرانالی جو ہوگی بینکنگ سسٹم جو ہوگا اس میں بہت بڑا پریورتن آ جائے اور خود پربو یشیو مسیح نے اس بات کا سمکیت اپنے موں سے دیا تھا اپنے ششیوں کو اور کہاں پر دیا تھا لوکر اچھے سو سمچار اس کا سترہ دیا ہے اور اس کے اٹھاروے بچن میں جب یشیو نے اس بات کو کہا کہ جیسے لوٹ کے دنوں میں جو کچھ ہوا تھا وہی میرے واپس آنے سے پہلے بھی گھٹت ہوگا اور یشیو نے لوکر اچھے سو سمچار سترہ گیا اٹھاروے بچن میں کہا تھا کہ لوٹ کے زمانے میں لوگ کھاتے پیتے تھے لینڈین کرتے تھے گھر بناتے تھے پیڑ لگاتے تھے اس ساری باتیں آپ جانتے ہیں لیکن یشیو مسیح نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لوٹ کے زمانے میں لوگ لینڈین کیا کرتے تھے ٹرانزیکشن کیا کرتے تھے بینکنگ سسٹم جو تھا وہ لوٹ کے زمانے میں بہت بڑھ گیا تھا اور یشیو نے سنکیت دیا کہ میرے واپس آنے سے پہلے بھی بلکل ویسا کا ویسا تم کو دیکھنے کو مل جائے لیکن یہ تو صرف ایک ہی سندرب ہے ایک ہی ریفرنس ہے دوسرا گواں ہمارے پاس نئے نیم میں کونسا ہے اور وہ دوسرا گواں جو ہے وہ پایا جاتا ہے پرکاشت واقعے اس کا تیرا دیا ہے اور اس کے ستروے بچن میں یعنی ریویلیشن بک آف ریویلیشن چیکٹر تھرٹین ورس سیونٹین کے اندر ایک اور بات بینکنگ سسٹم کے بارے میں بتائی ہوئی ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک نمبر کے دوارا وشو کے اندر لین ڈین یعنی کی ٹرانزیکشن یعنی کی آپ لوگ جو بینک میں جا کر کے ٹرانزیکشن کرتے ہیں ایٹی ایم مشین سے جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں qr code سے جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں الگ الگ ایپ سے آپ لوگ جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں credit card سے کرتے ہیں internet banking سے کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے اند کے دنوں میں وہ سارا لین ڈین جو ہے وہ ایک نمبر سے ایک سنکھیا سے ایک انکھ سے چلنا شروع ہو جائے گا تو نئے نیم میں دو بار اس بات کو بہت زیادہ زور دے کر کے بتایا گیا ہے کہ جو بینکنگ پرانالی ہے جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں اند کے دنوں میں ایک بہت بڑا پریورتن آ جائے گا خود ییشو مسیح نے اس بات کو بولا پرکاشت واقعے یہ بات جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور ہم اس بات کو آج دیکھ رہے ہیں کہ واسطم میں اند کے دنوں کا جو ایک بڑا چن بائبل میں بتایا ہوا ہے بینکنگ سسٹم کے اندر بہت بڑا پریورتن آتا چلا جا رہا ہے آ چکا ہے اور ایک اور بہت بڑا پریورتن آنے والا ہے جس کو ورلڈ اکنومک فورم کے دوارہ ورلڈ اکنومک فورم جو پوری دنیا میں اکنومک سے ریلیٹڈ سارے کام کرتی ہیں اس کو ورلڈ اکنومک فورم کے دوارہ the great reset نام دیا گیا اور the great reset یہ جو پورا ایک plan بنایا گیا ہے اس plan کو جدی آپ سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں دو بار نئے نیم کے اندر اس بات کو بولا گیا ہے یہشو مسیح کے دوارہ بھی اور ساتھ ساتھ میں جو پرکاشت واقع ہے وہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ بینکنگ سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا پریورتن جو ہے وہ آ جائے the great reset نام سے ایک نئی یوجنا world economic forum جو ہے وہ لے کر کے آیا ہے اور اس great reset کا مطلب کیا ہے ہر ایک چیز کو واپس سے شروع کر دیا جائے اب اس great reset کے اندر ایک بہت بڑی بدلاؤ لے کر کے آیا گیا ہے وہ بدلاؤ یہ ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے آپ نے بینک کے اندر جو پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے جس میں سے ایک روپیا بھی آپ کلیسیا میں نہیں دینا چاہتے ہیں اس سارے پیسوں کے اوپر اور یہ ابھی سے ہی شروع ہو چکا ہے آپ جب transaction کرتے ہیں تو آپ کو بینک کو بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ پیسہ کس کو دے رہا ہوں اور کیوں دے رہا ہوں بینک پوچھ رہا ہے ہمارا پیسہ ہے ہمارے پیسے سے بینک کو کیا لے نہ دینا ہے بینک کو ہمارے پیسے سے انٹرنس مل رہا ہے بینک کرمچاریوں کو ہمارے پیسے سے تنکھائیں مل رہی ہیں لیکن بینک جو ہے اس نے ہمارے پیسے کے اوپر پہلے سے ہی نیانتران کرنا شروع کر دیا اب بینک جو ہے اس نے نردھارت کر دیا کہ آپ اتنے پیسوں سے زیادہ اپنے ہی کھاتے سے میرے پاس پیسے ہیں میرے پیسے ہیں میری محنت مزدوری کی کمائی ہے میرے خون پسینے کی کمائی ہے میں اپنے جتنے چاہے پیسے ایٹی ایم کے اندر جا کر کے مشین سے ڈیبٹ کروں بینک کو کیا پرابلم ہے لیکن بینک نے میرے پیسے کے اوپر اپنا کنٹرول کر کے بینک جو ہے وہ ساپ بن کر کے میرے پیسے کے اوپر بیٹھ گیا اور بینک بول رہا ہے کہ اتنے نردھارت پیسوں سے زیادہ آپ ایٹی ایم مشین سے پیسے ایک دل میں نہیں نکال سکتے میرے پیسے ہیں میں نکالوں نہیں نکالوں بینک کون ہوتا ہے بولنے والا لیکن وہ نیانترڑ جو ہے بینک کا وہ ہمارے پیسوں کے اوپر آ گیا ہے the great reset کر کے یہ جو یوجنا بنائی گئی ہے اس کو پہلے corona virus آنے سے پہلے اس کو new world order کہا جاتا تھا یعنی کی نئی وش ویبست لیکن new world order جو ہے ایک شکانی term بن گیا تھا اس لئے new world order کا نام بدل کر کے اس کو نئے نام سے لائے گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے the great reset اور اس کے انترگت آپ کے سارے پیسوں کے اوپر سرکار کا نیانترڑ ہو جائے گا میں ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں جو world economic forum کے advertisement کے تصویر ہے آپ یہاں پہ دیکھئے یہ world economic forum کے executive chairman ہے ان کا نام ہے claus schwab اور یہ ویکتی جو ہیں انہوں نے حال ہی کے اندر اس بات کو کہا کہ coronavirus جو آیا پوری دنیا کے اندر اس coronavirus نے جو تباہی بچائی اس نے ایک چھوٹی سی کھڑکی world economic forum کو پردان کر دی ہے افسر دے دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کو reset کر سکے reset اور reset کرنے کے اندر کیا کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے world economic forum کے دوارہ کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کی property آپ کا پیسہ آپ کا سونا کچھ بھی آپ کا نہیں کہلائے گا لیکن اس کے باوجود آپ خوش رہیں گے کیونکہ آپ کے سارے پیسے کے اوپر سرکار کا نیانترن آ جائے گا یہ بات جو ہے world economic forum کے دوارہ کھلے آم بولی جا رہا ہے یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں اور اسی لیے یشو مسیح نے اس بات کو کہا کہ انت کے دنوں میں loot کے دن واپس لٹ آئیں گے لیکن banking system کے اندر بھی پریورتن آ رہا ساتھ ساتھ پرکاشت واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ banking system میں پریورتن آ جائے گا یہاں پر ہم دیکھ رہے کہ ایک بڑا پریورتن banking system کے اندر بھی آتھا چلا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ reset کرنے کی بات جو بول رہے ہیں reset کا مطلب کیا ہے آپ کے mobile کے اندر آپ settings میں جائیں گے تو settings کے اندر ایک option ہوتا ہے factory reset اور mobile کے اندر factory reset کے اوپر اگر آپ اس button کو click کر دیں گے تو آپ کا phone جو ہے وہ zero کے اوپر چلا جائے گا یعنی factory میں سے جو phone بن کر نکلا بلکل ویسا کا ویسا آپ کا phone ہو جائے گا اب آپ نے جتنی بھی apps download کر رکھی ہیں آپ نے جتنا بھی data save کر رکھا ہے وہ سب کچھ delete ہو جائے گا آپ کا phone جو ہے factory settings کے اندر پہنچ جائے گا اگر آپ اپنے phone کو factory reset button کو click کر دیں اور وہی کام جو ہے world economic forum the great reset کے نام سے کر نے کا پریاز کر رہا ہے اور اس پریاز میں ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے سارے دیشوں کے اوپر جو کرزہ چڑھا ہوا ہے ایک بار the great reset کو جب لائے جائے گا دنیا کے سارے دیشوں کا سارے دیشوں کا جو کرزہ ہے وہ معاف ہو جائے یعنی دنیا کے سارے دیش جو ہیں اب کرز سے مکت ہو جائے تو یہ the great reset ہے اس کو لانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور اس great reset کے اندر یہ جو great reset ہے ایسا نہیں ہے کہ اگلے 20 سالوں کے اندر ہے اس کے دوارہ اس بات کو بولا گیا کہ یہ great reset جو ہے یہ کچھ ہی مہینوں کے اندر world میں لاغو ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کی پریستتیاں ہاتھ سے نکلی چلی جا رہے world bank نے اس بات کو بول دیا ہے ایک بھائی ہیں جن کو بہت نیند آ رہی ہے تو پریپیا کر کے آپ سینڈو کٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بہت نیند آ رہی ہے تو آپ آ آف لائن ہو سکتے ہیں اتنا بڑا بڑا مو کھاڑ کر کے مجھ کو نہ دکھائیں اگر آپ پرمیشور کا وچن سن رہے تو بہت decency سے آپ پرمیشور کا بچن سن تو یہ سب کچھ جو آج چل رہا ہے یہ بائیبل کی بھوش وانیہ تو پوری ہو ہی رہی ہے ساتھی ساتھ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈین مارک کی جو میمبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ 2030 تک کسی بھی ویکتی کی کوئی پرائیویسی جو ہے وہ بھی نہیں رہ جائے گی یعنی ساری پرائیویسی جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی ہونی چاہیے ہماری کوئی بھی پرائیویسی جو ہے وہ نہیں رہ جائے گی اور ساتھی ساتھ میں ورلڈ اکنومک فورم سے ڈاکٹر پپا ہم آپ اپنی مرضی سے کہیں پر بھی کسی کو پیسہ نہیں دے سکیں گے اور یہ بات پرکاشت ورلڈ ساتھ بچن کے اندر بتائی ہوئی ہے نہ تو کوئی بیس سکھے گا نہ کوئی خرید سکھے گا صرف ایک سنکھیا کے دوارہ جو کی ایک ایک آرثر آئیز سنکھیا ہوگی اس کے دوارہ ہی آپ لین دین کر سکھیں گے ٹرانزیکشن کر سکھیں یعنی گورنمنٹ کا پورا کنٹرول آپ کے پیسے پر رہے گا اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو گورنمنٹ اگر چاہے گی تو وہ پیسہ آپ کسی کو نہیں دے پائیں گے اور صرف صرف بھارت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہونے جا رہا کب ہونے جا رہا ہے کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں تو نہیں کچھ مہینوں کے اندر ہی ایسا پوری دنیا کے اندر لاغو ہو جائے دوسری اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اب کی کنیڈا کے اندر یہ جو گلوبل ریسیٹ کی پاور ہے اس کو کینیڈا کے جو پرائیم منسٹر نے ان کے دوارہ استعمال کیا گیا تھا کینیڈا کے اندر اب بیتے کچھ سمجھ پہلے ٹرک ڈرائیورز کی جو ہرتال ہوئی اور ٹرک ڈرائیورز کی ہرتال کو کینیڈا کا ایک ارپ پتی جو تھا وہ فائنینشل سپورٹ کرنا مانگ رہا تھا اور جیسے ہی اس نے ایک بہت بڑی رقم ٹرک ایسوسییشن کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کری تو جتنا بھی پیسہ اس نے ٹرانسفر کیا جو کینیڈا کے پرائیم منسٹر تھے انہوں نے اس پاور کا یوز کرتے ہوئے وہ پیسہ جو تھا وہ ٹرانسفر ہونے ہی نہیں دیا یعنی کی اس ارپ پتی کا پیسہ جس کو دینا چاہے تھے وہ اپنا پیسہ لٹانا چاہے تو لٹائے لیکن اس پیسے کو کینیڈا کے پرائیم منسٹر نے ٹرک ایسوسیییشنز کے آفیس کے جو اکاؤنٹ تھے ان کے اندر ٹرانسفر ہونے ہی نہیں دیا تو اس ہی بات کو ورلڈ اکنومک فورم نے جو آپ کو میں دکھائیں انہوں نے اس بات کو بتایا جو پاور کینیڈا کے پرائیم منسٹر نے استعمال کری وہ دنیا کے سارے دیشوں کے پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر کے ہاتھ میں آنے والی ہے اس گلوبل ریسیٹ کے دعا ایک ریسیٹ کیا جارہا باپس سے شروعات کی جارہی ہے تاکہ ایک ایسی دنیا کو بنایا جا سکے جس میں ناغرک جو ہیں وہ گلام بنے رہے اور سرکار جو ہیں راج نیتا جو ہیں وہ ان کے اوپر ساشن کرنے پائے ایک ایسی دنیا کو لائی جا رہا اور دیکھئے یہ کام نو کے دنوں کے اندر بھی کیا گیا تھا شیطان نے نو کے دنوں کے دیکھائے ان دنوں میں پرتوی پر دانو رہا کرتے تھے نفی لیم رہا کرتے تھے اور پرتوی کے اوپر انسان اور جانون پشو پکشیوں کے علاوہ ایک اور پرجاتی آگئی تھی جن کو دانو یعنی نفی لیم کے نام سے بائیبل کے اندر بتایا گیا ہے اور اسی لیے کیونکہ پرتوی کے اوپر دانو آگئے تھے پرمیشور نے ہر ایک چیز کو ری سٹارٹ کیا تھا یہ گریٹ ری سٹ پرمیشور لے کر آیا تھا پرمیشور نے جل پرلے کو اس سنسار میں بھیجا تھا اور اس کے بعد پرمیشور نے ہر چیز کو زیرو کر دیا تھا جو ک اس کے بعد انسان نے واپس سے گڑھ بڑی کر بیبیلون کا بابیل کا گممت انسان نے بنایا اور بابیل کا گممت جب انسان نے بنایا تو پرمیشور نے واپس سے گلوبل ری سٹ کیا ایک بار پھر سے پرمیشور گلوبل ری سٹ کو لے کر آیا اور پرمیشور نے بھاشاؤں کے اندر گڑھ بڑی کو ڈالا اور بھاشاؤں کے اندر گڑھ بڑی کو ڈال کر پرمیشور نے واپس سے ایک گلوبل ری سٹ کر دیا واپس سے دنیا کو پرمیشور شروع کر دیا اور اسی پرکار سے بتایا ہوا ہے کہ ان کے دنوں میں جب راجہ نبوکت نیزر دانیل کے پس دوسرے عدیائے میں راجہ نبوکت نیزر کو ایک مورتی سوکن کے اندر دکھائی دی اور اس مورتی کے جو پیڑ تھے اور انگلیاں جو تھی جب اس کو وہ دکھائی دی تو اس نے دیکھا کہ چٹان پہاڑ میں سے نکلی اور آ کر اس مورتی سے ٹکرائی اور اس مورتی کو چکنا چور کر دیا اور اس کے بعد وہ چٹان جو ہے وہ پوری پرتوی کے اوپر فیل دانیل اس کا دوسرا عدیائے چون والیس اور پیتالیس میں وچن کے اندر یہ بات جو ہے وہ بتائی ہوئی یعنی کہ پھر سے جب انسان وہی کرنے کا تان آ کر پوری پرتوی کے اوپر اپنا ساشن قائم کر لے کرونا وائرس کے بات اس بات کو پوری دنیا کے ہر پلیٹ فارم سے بولا جا رہا ہے کہ اب ایک نئے یگ کی شروعات ہو چکی ہے پوسٹ کورونا کے بات کچھ نیا دنیا کے اندر ہونے جا رہا ہے جو پاور ہے ان کا ایم بیلنس ہو گیا ہے سب کچھ بدلنے کا پریاز کیا جا رہا ہے یونیٹی نیشن اورگنیزیشن کے اندر پانچ سوپر پاور ہیں لیکن دو سوپر پاور اس میں اور جوڑنے کا پریاز کیا رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر یونیٹی نیشن کی دس ٹیمپرری میمبر ہوتے ہیں لیکن دس ٹیمپرری میمبر کی بھی پاور بڑھانے کا پریاز کیا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں وہی تو ہے جو پرکاشت واقع کے تیرا دیائے میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک پشو کو دیکھا اور اس پشو کے سات سر تھے سات سوپر پاور بنانے کا کام کیا جا رہا ہے دو اور دیش ہیں برازل اور انڈیا جن کو سوپر پاور کا درجہ دینے کے پریاز چل رہے سات سر تھے دس سین تھے دس ٹیمپرری میمبر ہیں جن کی پاور اور بڑھانے کا پریاز کیا جا رہا ہے لکھا ہے آج جان رہے تو ہم کو یہ نہیں سوچ نا ہے کہ پاسٹر صاحب نے کچھ آشیشوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں پاسٹر صاحب نے چنگائیوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بات جو ہے آپ کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم سمیہ کے ایسے پڑاؤ کے اوپر آت کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر پرکاشت واقعے کی بہوش شوانیا اب پوری ہونی شروع ہو چکی پوری ہونی شروع ہو چکی ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں تو پرکاشت واقعے یعنی ریویلیشن 13 17 کے لکھا ہے نہ تو کوئی بیش سکے گا نہ کوئی خرید سکے گا ایک سنکیہ کے دورہ وشو میں ویپار ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ بات میں نے کئی بار لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ جیسا ایک سنکیت یوہن نے دیا تھا کہ انت کے دنوں میں پوری دنیا آپ کچھ انکوں کو دباتے ہیں آپ کا transaction ہو جاتا ہے آپ اپنا security code app کے اندر دیتے ہیں آپ transaction ہو جاتا ہے آپ ATM machine میں پنا card لگا کر pin number دباتے ہیں آپ transaction ہو جاتا ہے تو جس پرکار سے پرکاشت واقع میں بتایا ہوا ہے اسی پرکار سے آج ہو تم کیے جا رہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Sweden جو ہے وہ دنیا کا پہلا cash free ڈیش بن چکا ہے بن چکا ہے یعنی Sweden کے اندر ATM machines جو ہیں وہ بھی ہٹالی گئی ہیں اور cash جو ہے note جو ہیں وہ Sweden کے اندر ایک دللپ چیز ہو گئی ہے گاؤں کے کچھ ایک گاؤں ہیں Sweden میں صرف ان گاؤں کے اندر ہی لوگوں کے دوارہ وہ بھی جیسے گاؤں میں 100 family رہتے ہیں تو 100 family میں صرف 2 family جو ہیں ان کے دوارہ ہی cash کا note کا اپیوگ Sweden میں کیا جا رہا ہے بلکہ پورا Sweden جو ہے وہ cash ہو چکا ہے Europe میں اور Amerika کے اندر ہر store کے باہر ایسے board لگے رہتے ہیں جس میں لکھا ہے no cash payments accepted یعنی cash payment ہم لیں گے ہی نہیں note ختم کیے جا رہا تو note ختم ہو رہے ہیں جیسا کہ پرکاشت واقعے میں بتایا گیا ہے کہ سنکھیا کے دوارہ نمبر کے دوارہ پوری دنیا میں لین دین ہونا شروع ہو جائے گا وہ ہو چکا ہے اور یہ جو digital money آ جا گیا ہے اس کی وجہ سے ہی world economic forum جو ہے وہ اس یوجنہ کو لے کر آنا مانگ رہا ہے جس کی وجہ سے سرکاروں کا قبضہ ہمارے سارے پیسے کاشک باقی تیرا دیار اس کے اٹھاروے بچن میں لکھا ہے کہ ایک سنکھیا ہوگی اور اس سنکھیا کے دوارہ ہی پوری دنیا میں لین دن کیا جائے گا وہ سنکھیا وہ نمبر بتایا گیا ہے 666 666 وہ نمبر بتایا گیا ہے 1980 کے اندر ایک کتاب کو ایک لے کھ ریلفی نام کی ایک لیڈی نے لکھا تھا اس کا 1980 کی ایک کتاب ہے اب یہ کتاب آپ amazon.com پہ مل جائے گی لیکن بہت مہنگی ملے گی کیونکہ اب یہ کتاب آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی ہے ورلڈ فیموس کتاب رہی when your money fails the 666 system is here انہوں نے کتاب لکھاتا ہے جب آپ کا پیسہ fail ہو جائے تو 666 system یہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے اور اپنی اس کتاب کے اندر اس لیکھکا نے اس بات کو بتایا تھا اب یہ میرا یہ میرا ریسرچ نہیں ہے لیکن یہ لیڈی نے جو ریسرچ کیا 1980 میں اس میں انہوں نے بینک کا code number 1980 کے اندر بنایا گیا تھا جس کے بارے میں اس لیکھکا نے بتایا تھا کہ world bank code number 1980 میں 666 6 بنایا گیا تو 1980 کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا تھا کہ world bank code number 666 بنایا گیا ہے نہ تو کوئی بیش سکھے گا نہ کوئی خرید سکھے گا code number کے دوارہ ہی سارا transaction ہوگا اور اپنی کتاب کے اندر جو سلائیڈز جو تصویریں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ تصویریں جو ہیں انہی کی book میں سے میں نے scan کر کے نکالی ہیں انہوں نے تصویر دیکھ کر 1980 کے اندر اس بات کو ثابت کیا تھا کہ یہ بات ہوا میں کہیں گئی بات نہیں ہے world bank code number 666 بنایا گیا ہے اور 1980 سے ہی جو banking system تھا اس میں 666 آ بھی چکا ہے تو جو سلائیڈز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں یہاں پہ میری سٹیورڈ ریلفی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو تصویریں دی وہ تصویروں کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس بات کو بتایا کہ 1980 سے جو debit card امریکا میں issue کیے جانے شروع ہوئے تھے ان debit card کے اوپر جو number لکھا جاتا تھا اس number سے پہلے world bank کا code number بھی mention کیا جاتا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 606 اپنی کتاب کے اندر انہوں نے ایک اور تصویر دی اور انہوں نے اس بات کو بتایا کہ جو debit card ہوتا ہے اس debit card کے اندر اس کی جو magnetic strip پوتی اس کے اندر 666 جو ہے وہ پہلے سے ہی وہاں پر mention کیا جاتا چکا یعنی جو بھی transaction debit card سے ہوتا ہے انہوں نے بتایا اس transaction جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک 666 code number ہمارے debit card میں یا credit card میں نہ ایک اور تصویر اپنی اسی کتاب کے اندر انہوں نے پردان کری یہ bank کی pass book ہے اور انہوں نے اس تصویر میں دکھایا کہ bank کے pass book میں جو account number ہے account number سے پہلے بھی 666 جو ہے اس کو 1980 سے mention کیا جانا پرارم کیا جا چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایک اور کسویر جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر دی یہ checks ہیں اور checks کے اندر بھی account number سے پہلے prefix کے طور پر 666 درج ہو رکھا ہے تو 1980 سے ہی 1966 کے system کے اندر ہم لوگوں نے پرویش کر دیا ہے اور آج اس system کو بہت ہی اور اسی لئے میں نے اس بات کو کہا کہ بیبل کی بوش مانیوں کے اندر banking system جو ہے اس کو ایک بہت بڑا انتھ کے دنوں کا چند بٹایا ہو انتھ کے دنوں کے بڑے چند بہت سارے ہیں یرش لیم کے اندر پرمیش ور کا نیا مندر بنے گا وہ انتھ دنوں کا ایک بہت بڑا چند ہے یہودی لوگ واپس سے اپنے دیش میں جائیں گے یہ انتھ کے دنوں کا ایک بہت بڑا چند ہے یہ انتھ دنوں کے اندر آجائے گا یہ انتھ دنوں کا بہت بڑا چند ہے سوس ہمچار کا پرچار پوری دنیا کے اندر کیا جائے بینکنگ سسٹم ہم کو بتایا گیا ہے بینکنگ سسٹم کے اندر بہت بڑا پریورتن آ جائے گا اس بات کو بتایا ہوا تو ہم ایک گلوبل ری سیٹ کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہمارے پیسے کے اوپر سرکار کا نیانترن ہو جائے گا تو ہمارے پیسے ہمارے نہیں رہیں گے ہماری کوئی پریویسی نہیں رہے گی ہم کس کو چھپکے سے پیسے دینا چاہتے ہیں ہم کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر سرکار نے کہا کہ آپ کلیسیا میں پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو آپ پیسے نہیں دے پائیں گے اگر سرکار نے کہا کہ آپ اس فلانی اورگنیزیشن کو ہم نے black list کر دیا ہے آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں آپ اس کو پیسے ڈونیشن نہیں دے پائیں سرکار نے کہا کہ صرف ان کمپنیوں سے آپ سمان کھر سکتے ہیں باقی کنھی کمپنیوں کا سمان نہیں کھر سکتے ہیں آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ڈیجٹل منی آ جائے گا آپ کو ہر چیز آن لائن ٹرانس کرنا پڑے گا کیش ختم ہو جائے گا اور آپ سرکار کی آگیا کا اُلنگن نہیں کر پائیں گے تو صرف بھارت سرکار کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں پوری دنیا کے دیش وں کی سرکار وں کی بات کر اور اسی لیے ہی تو بائیبل کے اندر اس سمیں کو مہا کلیش کال کہا گیا ہے مہا کلیش great tribulation اس سمیں کو کہا گیا ہے کیونکہ اتنا ستا ہوگا ہمارے اوپر اگر سرکار کی نیتیوں سرکار کے خلاف جائیں گیا آپ کنیل کا کنیکشن کار دیا جائے گا آپ کا فون کا بل آپ نہیں بھر پائیں گے آپ کا اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا پیسے ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے پوری دنیا کو گلام بنا لینے کا ایک ایجنڈا دنیا میں لے کر آنے کا جو یوکرین کے ساتھ کیا اس نے ایک اور کو رونا وائرس نے ایک افسر دیا ہی تھا لیکن رشیہ نے ایک افسر دے دیا ہے تاکہ یہ گلوبل ریسیٹ کو لائے جا سکے لائے جا سکے اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پرکاشت واقعے میں ایک اور بات بتائی اور پرکاشت واقعے میں بتایا ہوا ہے کہ گلوبل ریسیٹ بینکنگ سسٹم میں تو آئے گا لیکن دھرم جو ہے پوری دنیا کے جو ریلیجن ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا بدلاؤ آئے اور وہ بڑا بدلاؤ جو ہے ایک فالس ریلیجن سسٹم پوری دنیا میں لائے جائے کیسے لائے جائے گا پرکاشت کے بارہ ادھیائے پڑھیں تو وہاں پر ایک استری کے بارے میں بتایا ہوا ہے اب میں اس کانٹروورسی میں نہیں جاؤں گا کہ کئی لوگ کہتے ہیں استری اسرائیل ہے کئی لوگ کہتے ہیں استری کلیسیا ہے میں اس کانٹروورسی میں نہیں جا لیکن ارلی چرچ فادرز جو ہوا کرتے تھے ارلی چرچ فادرز کا مطلب ہوتا ہے ییشو مسیح کے چیلوں کے چیلے جو ہوا کرتے تھے انہوں نے جو کتابے لکھیں ییشو مسیح کے چیلوں کے چیلوں نے جو کتابے لکھیں جو لیک لکھے ارلی چرچ فادرز اس بات کو مانا کرتے تھے کہ پرکاشت واقعی یعنی ریویلیشن ٹویل کے اندر جس اسٹری کے بارے میں جس عورت کے بارے میں بتایا ہوا ہے وہ اسرائیل نہیں ہے لیکن وہ کلیسیا یعنی چرچ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کی ایشو کے دلن ہے اب ارلی چرچ فادرز کے وچار کے ساتھ ہی میں جا رہا ہوں اور وہاں پہ بتایا ہوا ہے پرکاشت واقعے کے بارے میں کہ وہ اسٹری جو تھی اس کے پیچھے شتان پڑھا وہ اجگر اس کے پیچھے پڑھا اور وہ اسٹری جو تھی وہ جنگل کو بھاگ گئے یشو مسیح کی کلیسیا یشو مسیح کی دلن نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو اتھپن کیا وشواسیوں کے پہلے فل کو اتھپن کیا وشواسیوں کے پہلے فل کا ریپچر ہو گیا اور یہ ارلی چرچ فادرز کے جو وچار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب جو چرچ پرتوی پر چھوڑ دیا گیا یشو مسیح کی لوگ سورک پر اٹھا لیے گئے باقی کے لوگ جو پرتوی پر چھوڑ دیا گئے لکھا ہے کہ وہ اسٹری جنگل کو بھاگ گئی wilderness کو بھاگ گئی ایک بربادی والی جگہ کے اوپر وہ بھاگ گئی پرکاشت وقت کے بارہ آدھیا ہے چھٹے وچن کے اندر یہ بات بتائی ہوئی اس کے بعد پرکاشت وقت کے سترہ آدھیا ہے تین سے لے کر پانچ وچن کو جب آپ پڑھیں تو پرکاشت جنگل کو پہنچتا ہے اس wilderness کو پہنچتا ہے اب یہ اسٹری جو پرکاشت وقت کے بارہ آدھیا ہے چھٹے وچن میں یہ بھاگ گئی تھی جنگل کو اب یوہنہ اس کو جنگل میں دیکھنے کو پہنچتا ہے پرکاشت وقت کے سترہ آدھیا ہے تیسرے وچن میں اور یہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ اسٹری یہ چرچ جو ہے یہ تریبلیوشن میں گریٹ تریبلیوشن میں مہا کلیش کال کے اندر اس کی دشا جو کیا ہے یہ پوری طرح سے کرپٹ ہو گئی پوری طرح سے کرپٹ ہو گئی یعنی کہ پرکاشت واقعے میں بتایا ہوا ہے کہ مہا کلیش کال کے اندر جو چرچ ہوگا وہ کرپشن کی طرف چلے جائے گا وہ شتان کے کاموں میں سیبھاگی ہو جائے گا اور آج new world religion کے نام سے اس کام کو کیا جا رہا ہے اور پہلے coronavirus سے پہلے اس کو new world religion کہا جاتا تھا لیکن coronavirus کے بعد سے اس کا بھی نام چینج کر دیا گیا ہے اس ایجنڈے کو دوسرے نام سے دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے اور وہ دوسرا نام ہے ابراہمک religion ابراہم کا religion یعنی کہ یہودیوں کا پتا کون ہے ابراہم اسلام کے اندر مسلمانوں کا پتا کون ہے ابراہم مسیحوں کا پتا کون ہے وشواسیوں کا پتا کون ہے ابراہم تینوں ہی جو مکھے دھرم ہیں جن کے بیچ میں بہت بھاری مطبید چلتا ہے لڑائی چلتی ہے تینوں ہی مکھے دھرموں کا نچوڑ جو ہے وہ ابراہم ہے اس لیے ایک نئے دھرم کی شروعات کی گئی ہے تینوں دھرموں کو ملا کر کے اس کا نام ہے ابراہمک religion اور آبو دھابی کے اندر آبو دھابی کے اندر اس ابراہمک religion کا ایک ہیڈ پورٹر بنایا جا رہا ہے اور آبو دھابی میں اس ابراہمک religion کا جو ہیڈ آفیس بنایا جا رہا ہے اس کو ابراہمک ہاؤس کے نام سے دنیا کے اندر جانا جاتا ہے اور دو ہزار بائیس میں یعنی اسی سال یہ ابراہمک ہاؤس جو ہے یہ بن کر کے تیار ہو جائے گا اس کا انیموریشن ہو جائے گا اور یہ ابراہمک ہاؤس جو ہے اس میں ایک یہودی آراد نالی بنایا گیا ہے ایک مسلمانوں کی مسجد بنائی گئی ہے اور ایک مسیحی لوگوں کا گرجہ یعنی چرچ بنایا گیا ہے تینوں کو تینوں کو یہاں پہ represent کیا گیا ہے کہ ابراہم جو ہے وہ تینوں دھرموں کو جوڑ کر کے سامنے لاتا ہے تو یہاں پر اس بات کو ابراہمک religion کے نام سے رکھا جا رہا ہے تینوں دھرموں کی ساری شکشاؤں کو ملا کر کے ایک نئی شکشہ بنائی جا رہی ہے اور اس کو دنیا کے سامنے لے کر کے آیا جا رہا ہے یعنی کی سارا سٹیج تیار ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر اگر اس بات کو بولیں کہ اب بھی یشیو مسیح کو آنے میں سو دو سو تین سو سال اور بچے ہوئے ہیں تو پھر ہم ایک بہت بھاری گلتی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ سٹیج تیار ہے دنیا میں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے یہاں پر اس بات کو بتایا گیا ہے جو پرکاشت واقعی میں بتایا گیا ہے وہ ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہی انٹائم ٹروت ہے اسی کو یدی ہم سمجھ جائیں تو ہم اس بات کو جان جائیں گے کہ ہم اس گھٹنا کے بلکل قریب اب پہنچتے چلے جا رہے ہیں جس کو بائیبل کے اندر ریپچر کے نام سے سمدودت کیا گیا اور آج آپ دیکھ لیجئے یہ نیو ورلڈ ریلیجن جو ہے اس کے نام سے کلیسیہ کے اندر ایک نیا نیا آندولن چلا ہے جس کو نیو ایج مومنٹ کہا جاتا ہے اور اس نیو ایج مومنٹ میں کلیسیہ میں ان ساری چیزوں کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے نیو ایج مومنٹ کا مطلب ہے دنیا کے سارے دھرموں کے اندر جو شکشائیں دی گئی ہیں اس میں شتانباد بھی انکلوڈ ہے اور اس میں وچ کرافٹ بھی انکلوڈ ہے ان سارے دھرموں کی شکشائوں کو انکلوڈ کر کے نیو ایج مومنٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے بنایا گیا ہے اس نیو ایج مومنٹ کے اندر میڈیٹیشن کو بہت مہتو دیا جاتا ہے اپنے دماغ کو زیرو کر دو اور کسی سپریٹ کو آپ اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول کرنے تو یہ نیو ایج مومنٹ میں سکھایا جاتا ہے اور یہی کلیسیاں کے اندر آ گیا ہے یہ امریکی پرچارک جن کے پیچھے آپ لوگ بابلے ہو کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں امریکا سے وہ ساری گندگی آتی ہے انڈیا میں اور انڈیا میں وہ سارے ایجنٹ لے کر کلیسیاں کے اندر گندگی کو لاتے ہیں کتنے ایسے پرچارک بھارت کے اندر گھوم رہے ہیں جو کلیسیاں کے اندر آتے ہیں پرچار کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پھولی سپریٹ پانا ہے پویتر آتما آپ کو پانا ہے تو اپنے دماغ کو زیرو کر دو اپنے دماغ کے اندر اندھیرہ کر دو تب ایک سپریٹ آت کے اندر آئے گی جبکہ پولوس نے اس بات کو کہا پولوس نے اس بات کو کہا کورنت کی کلیسیاں کو کہ میں اپنے دماغ کو زیرو نہیں ہونے دوں گا پولوس نے کہا میں آتما سے بھی گاؤں گا اور میں بدھی سے بھی گاؤں گا میں اپنے دماغ کو زیرو نہیں ہونے دوں گا پولوس نے کہا دوں لیکن آج ہم لوگ اپنے دماغ کو زیرو ہونے دے رہے ہیں اور اسی ویسے کوئی دوسری سپریٹ آ رہی ہے اب دوسری سپریٹ جو ہے وہ آ کر بولتی ہے کہ وہ یشو کا آتما ہے اور اسی لئے پولوس کہتا ہے قراند کی کلیسیہ کو اگر کوئی دوسرا آتما تم کو ملتا ہے تو تم خوش ہو جاتے ہو یعنی بائبل کے زمانے میں بھی جب پولوس اس پرتوی پڑ تھا تب بھی پویتر آتما کے نام سے دوسری دوسرا سم اچار اور دوسرا پویتر آتما آپ اس کو سنن گے تو آپ کے رونگ ٹھڑے ہو جائیں گے कی کلیسیہ میں آج کیا ہو رہا ہے اگر کوئی پرچارک ہاتھ رکھ کر کے پویتر آتما بات دعوی کرتا ہے تو ٹھیک ہے پریریتوں نے ہاتھ رکھے اور لوگوں نے پویتر آتما پایا یہ تو لکھا ہوا ہے پریریتوں کے کام میں لیکن وہ پرمیشور کے پروون سرونٹ تھے لوگ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ رکھنے سے پویتر آتما ہی اترے لیکن آج ہم جس کو جانتے نہیں ہیں اس کا ہاتھ بھی اپنے سر کے اوپر رکھوانے کے لیے دوڑے چلے جارے یہ نیو ایج مومنٹ کی جو شکشائیں ہیں کلیسیہ میں آگئی ہیں کلیسیہ تو اندر ہی اندر سے کلیسیہ کی جڑے کھوکلی کی جانی پہلے سے ہی پرارم ہو چکی اور اسی لیے پرکاش شت وقت سترہ ادھیا اس کے تیسرے وچن میں جب یوہن پہنچا تو یوہن نے اس کی حالت دیکھی جب چرچ کی تو یوہن نے وہ ساری باتیں وہاں پر بتائی ساری باتیں بتائی دیکھیں چنگائیاں تو دوشت آتمای بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے چنگائیاں دوشت آتمای بھی کر سکتی ہیں بھاوش شوانیاں دوشت آتمای بھی کر سکتی پریڑتوں کے کام 16 عدیائے کے اندر آپ پڑھیں تو وہاں پر ایک لڑکی تھی جس میں پروفیسی کرنے والا سپریٹ تھا پروفیسی کرنے بھاوی کہنے والی دوشت آتما تھی وہاں پہ ہندی میں لکھا لیکن گریک نیو ٹیسٹ میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ پروفیسی کرنے والا سپریٹ جو تھا اس کو گریک نیو ٹیسٹ میں بولا گیا ہے اس میں پائیثن کی آتما تھی ایک ساپ کی آتما اس کے اندر تھی لکھا ہوا اور وہ دوشت آتما جو تھی وہ پروفیسی کرتی اور ہندریٹ پرسنٹ ایک پروفیسی کرتی ہے پولوس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بتاتی ہے کہ یہ پرمیشور کے داس ہیں جو ہم کو اندر جیون پس سم سم چار سنانے کے لیے آ ہیں ہندریٹ پرسنٹ ایک پروفیسی کری لیکن پولوس نے اس دوشت آتما کو اس میں سے نکال دیا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم گریٹ ڈیسیپشن کے اندر آ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا سوپر نیچرل گلت ہے میں یہ نہیں بول رہا لیکن آپ کو پہچان نہ پڑے پیڑ جو ہے اپنے فلوں سے پیچھانا جاتا یہ ساری گندگی جو ہے ہماری کلیسیاؤں کے اندر لائی جا رہی ہے امریکن کے دعا جو امریکن کرے گا وہ صحیح ہے جو بائیبل میں لکھا ہے وہ غلط ہے آج ہم اس دانت پہ چل رہے ہیں ییشو مسی نے جو کہا وہ تو غلط ہو سکتا ہے لیکن جو امریکی بول رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے آج ہم اس دانت کے اوپر چل نکلے ہیں یہ بینکنگ سسٹم لائی جا رہا ہے نیو ورلڈ ریلیجن لائی جا رہا ہے ابراہمک ریلیجن کے نام سے اس کو لائی جا رہا ہے اور پوری طرح سے کلیسیہ کے اندر وہ ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ جب یہ سب کچھ لائی جائے تو کلیسیہ میں کچھ بھی نیا نہ ہو لوگوں کو لگے کہ یہ سب چلتا ہوا آرہا تو اس میں پرابلم کیا ہے وہ ہی آج ہو رہا ہے تو اب ہم جب اند کے کگار کے اوپر آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اند کے کگار پر کیسے اب یہ آرکیولوجسٹ جو ہیں پورا تتو شاستری جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے اندر جو ڈیٹسی ہے اس ڈیٹسی کے پاس جو گفائیں ہیں وہاں پر جب وہ کھدائی کر رہے تھے کمران کی گفاؤں میں تو وہاں پر ان کو دو ہزار سال سے بھی پرانا ایک کیلنڈر ملا جس کو ڈیٹسی سکرولز کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے اور بائیبل کے سکولرز اس بات کو بتاتے ہیں کہ دنیا کا سب سے ایک کیلنڈر جو ہے مایہ سببتہ کا کیلنڈر بھی اتنا ایک نہیں ہے جتنا ایک کیلنڈر وہ ہے جو یہودیوں کے دو ہزار سال سے بھی پہلے سے استعمال کیا جاتا ہے ہیبرو کیلنڈر نہیں ڈیٹسی سکرولز کیلنڈر اور اس کیلنڈر کے اندر جبلیوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کیلنڈر کو اور بتایا گیا تھا کہ اس سمیں اس کیلنڈر میں بتایا تھا 75 ایڈی میں مسیح کا جنم ہوگا 75 ایڈی لیکن یہشو مسیح کا جنم جو تھا وہ 6 بیسی یا 4 بیسی میں ہی ہو گیا تھا 75 ایڈی میں نہیں ہوا یعنی کہ سارے یہودیوں کو یہ بات پتا تھی دانیل کی بوشی وانی کے ادھار پر مسیح جو ہے اس کا جنم 75 ایڈی کے اندر ہوگا لیکن مسیح پہلے ہی اس کا جنم ہو گیا تھا کسی کو پتا ہی نہیں چل پایا اور اسی لیے جب ییشو مسیح کا سامنا دوشت آتماؤں سے ہوا تو دوشت آتماؤں نے کیا کہا دوشت آتماؤں نے کہا کہ سمی سے پہلے ہمیں دکھ دینے کے لیے کیوں آیا ہے دوشت آتماؤں کو بھی پتا تھا بھائی کہ وہ 75 ایڈی کے اندر جنم لے گا تو سمی سے پہلے کیسے آگیا وہ کنفیوز کیلنڈر اس میں بتایا تھا کہ 75 ایڈی میں مسیح کا جنم ہوگا لیکن 75 ایڈی تک ساری پروفیسیز پوری ہو چکی تھی ایشو کا بلیدان بھی ہو چکا تھا کلیسیا کی ستھاپنا بھی ہو چکی تھی پرمیشور کے مندر کا بناش بھی ہو چکا تھا اور 73 ایڈی میں رومن سینا نے آخری یہودی ویدروں کو بھی کچل دیا تھا اور سارے یہودیوں کو دنیا کے دیشوں میں تتر بتر کر دیا تھا یاروشلم کو سنسان اور نرجن بنا دیا تھا 75 ایڈی تک وہ چیکٹر جو تھا وہ کلوز ہو گیا تھا کمپلیٹ ہو گیا اب اسی کلنڈر کی آخری جبلی جو ہے آخری وہ کلنڈر ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کلنڈر میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے وہ آخری جبلی جو ہے بائیبل سکولر نے اب بھی ریسنٹ لی بتایا وہ 2025 سے شروع ہو رہی ہے جبلی کا مطلب 50 سال اور 2025 سے 2075 تک وہ انتیم جبلی چلے گیا اور اس کے بعد وہ کلنڈر میں آگے کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے اور اس کلنڈر میں بتایا ہے کہ یہ وہ سمیں ہوگا جب مسیح دعوت کا پتر اس کا ساشن پرتوی پر ستھاپت ہو جائے تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں اور یہ میں بول بھی نہیں سکتا ہوں کہ یہ مسیح دو ہزار پچھتر میں آئے گا کیوں کیونکہ 75 ایڈی میں اس کا بتایا گیا ہے اس کلنڈر میں لیکن وہ تو پہلے ہی آ گیا تھا وہ تو پچھتر سال سے بھی پہلے آ گیا تھا تو اس ہی پرکار سے جب یہ کلنڈر بول رہا ہے کہ 2075 میں پرمیشور کے راجے کے اس تھاپنا ہو جائے گی تو ہم کو نہیں پتا کہ مسیح کب اس سنسار میں پرگٹ ہو جائے وہ پہلے بھی آ گیا تھا اور اس نے سارا کام کمپلیٹ کر گیا تھا اس پرکار سے وہ پہلے بھی آ سکتا ہے اور جب یہ کیلنڈر ختم ہو تب تک پرمیشور کے راجے کے اس تھاپنا بھی وہ کر سکتا ہے کیونکہ سمیں کی چابی پرمیشور کے ہاتھ میں ہے ییشو نے کہا نہ تو مجھ کو پتا ہے نہ سورپ کے دوتوں کو پتا ہے صرف پتا کو پتا ہے کہ میرا آنا کب ہو وہ وہ ادھیکار پرمیشور نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا لیکن ہم کو ہر سمیں تیار رہنا ہر سمیں کیونکہ یہ بینکنگ سسٹم کے اندر جو پریورتر آج آ رہا ہے یہ کلیر کٹ ہم کو وارننگ دے رہا ہے کہ ہم اندھ کے دنوں کے بھی انت فیز کے اندر پریش کر چکے اور کورونا وائرس کو دیکھنے کے بات بھی اگر آپ کہیں کہ ہم انت کے دنوں میں نہیں تو آپ اپنی تیاری کے اندر لگ جائیں تیاری کیسے کریں سب سے پہلا کام جو آپ کو تیاری میں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر جو سندیشوں کو سنتے ہیں گھر میں آپ کو ان پرچارکوں میں سے پاسٹر میں سے صحیح پاسٹر صحیح پرچارکوں کا چناؤ کرنا پڑے گا ہر کسی کو سن رہے کون ہے وہ کیا سیوہ کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کیا اس کو نہیں وہ بہت اچھا بولتے ہیں کیونکہ وہ پادریوں کی برائی کرتے ہیں وہ پادریوں کو گالیاں بکتے ہیں تو وہ بہت اچھا بولتے ہیں آپ کس کو سن رہے ہیں آج کئی ایک ایسے پرچارک اور پاسٹر آ گئے ہیں جو کھلے طور پر پر پویتر آتما کا ویروت کرتے ہیں کھلے طور پویتر آتما کے لکھ کر دیا ہے کی پویتر آتما اب لوگوں کے جیونوں میں کام نہیں کرتا ہے آپ کس پرچارک کو سن رہے کیونکہ لکھا ہے وشواص آپ کا بڑھے گا سن نے سے اور سن پربو مسیح کے وچن سے ہوتا ہے تو وشواص ان انت کے دنوں میں بڑھانا ہے تو وچن ہیلتھ کو خراب کر رہا کئی سارے ایسے پرچارک آگئے جو دوسرے پرچارک کے پرتی نفرت بڑھتے ہیں آپ کے دل میں آپ کے دیماغ میں کچھ ایک پورشن اٹھا کر لے آئیں گے یوٹیوب پہ لگائیں بتائیں گے کتنا جھوٹا یہ پرچارک ہے جبکہ ہے وہ پہ جن کو آپ جانتے ہیں جو پروون سرونٹ ہیں ایسے لوگوں کو نہ سنے کہ وہ پادری کی برائی کر رہا ہے تو میں اس کو سنوں گا یا وہ غلط ڈاکٹرن پریچ کر رہا ہے تو میں اس کو سنوں گا جو میرے انوصار پریچ کر رہا میں اس کو سنوں آپ کا وشواص اوپی جہاز دوب جائے اور دیکھئے پربو کے لوگوں کے وشواص کے اوپر شیطان نے حملہ کیا ہے اور بہت بھیانک حملہ کیا کیسے کیا ہے وہ حملہ یہ کرونا وائرس کے اندر کتنے پربو کے سیوک ہیں جن کے بچے مر گئے پربو کے سیوک جو پربو کے نام سے پرچار کرتے ہیں دوسروں کے پراج نہ کرتے ہیں ان کے اپنے خود کے بچے کرونا وائرس سے مر گئے کئی سارے پربو کے سیوکوں کی پتنیا مر گئی کئی سارے پربو کے سیوکوں کے اپنے خود کے پریوار کے سدسی اس میں مر گئے ان کے وشواس کے اوپر حملہ ہو گیا کئی سارے پربو کے لوگ جو پربو کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ان کے وشواس کے اوپر حملہ ہوا اتنی پراتنائے کری لیکن وہ بچ نہیں پائے اب آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں اس بات کو جو لوگ پربو کی سیوہ کر رہے ہیں وہ اس منودشا کو سمجھ پائیں گے کہ ایک پربو کا سیوت جس نے اپنی پتنی کو کھو دیا اپنے بچوں کو کھو دیا اس کرونا وائرس کے اندر اپنے پریے لوگوں کو ماں باپ کو لوگوں کو کھو دیا کیسے اب وہ پرچار کر رہا ہوگا کیسے وہ اس بات کو بولے گا کہ پرمیشور کے لیے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے کیسے بول پائے گا پرمیشور کے سیوکوں کے وشواس پر بھیانک حملہ چطان نے کیا بھیانک حملہ پرمیشور کے لوگوں کے وشواس کے اوپر حملہ کیا ہے آج ہم اس جبے پر آ گئے ہیں ایشو نے کہا ادھرم اتنا بڑھ جائے گا کہ ادھرم کے بڑھنے سے لوگوں کا پریم تھنڈا پڑ جائے گا اتنا زیادہ یہ ہو گیا کہ پرمیشور کے سیوکوں کے اوپر بھی سیوہ پھر بھی کر رہے ہیں یہ پرمیشور کا دھنیواد لیکن پرمیشور کو ہاتھ بڑھا کر کے اپنے سیوکوں کا وشواس اور بھروسہ واپس سے ان کو پردام کرنا پڑے گا تو آپ اپنے وشواس کی پوری رکھوالی کریں کیونکہ لکھا ہے کہ یہ وشواس ہم کو صرف ایک بار سوپا گیا انت کے دنوں میں ہم ہیں وچن گواہی دے رہا ہے کہ ہم انت کے دنوں پرتی آپ کے من کے اندر زہر نہ گھول ڈالے تیاری وہیں سے ہی پرارم ہوگی سب سے پہلے آپ کو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سیخنا پڑے اس کے بعد ورشپ کے لیے ٹائم نکالیں گھر میں گیتوں کو بجائیں اس کے اندر آپ اپنا سمیں بٹائیں پرمیشور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کو اور اپنی جیون کے اندر کس پرکار سے گرو کرتے ہوئے جانا ہے تاکہ ہم ییشو مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں تو میرے سندیش کو میں یہی پر ہی سماپت کر رہا ہوں کل ایک بار پھر سے بائیبل کی بھوش پوری ہو رہی ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں ہم سب پر کریں سرو شکتی مان پتہ پرمیش پر آپ کے لوگوں کے جیون میں آپ کے وچن کا بیج پودیا گیا ہے آپ اس بیج کو فلون کریں اپنی کرپا کو پرگٹ کریں پر جتنوں نے آپ کے وچن کو سنا ہے حالان کی یہ کٹھن وشے ہے پر لیکن آپ لوگوں کو ایک ایسی insight نے تاکہ لوگ اس وچن کو سمجھ سکیں گم بھیر سکیں اور کسی بھی بات کو ہلکے میں لے کر کے اپنے اس افسر کو تجھ نہ جائیں آپ سے پرات نہ کرتا ہوں کہ دو دن تک جب آپ وچن سے ہم ان کے دنوں کی سچائیوں کو جانیں گے تو آپ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا من دیں تاکہ ہم ان سب بات کو گرہل کر سکیں ان بات کو ہم تچھ نہ جانے اور پر صرف اور صرف اپنے موسیقی